دنیا کے آٹھ سب سے خطرناک ٹوریسٹ اٹریکشنز اگر آپ خود کو خطروں کا کلاری سمجھتے ہیں تو آج کی ہماری یہ ویڈیو سپیشل آپ بھی کے لیے ہے کیونکہ آج ہم دکھانے والے ہیں دنیا کے آٹھ ایسے ٹوریسٹ اٹریکشنز جنہیں دیکھ کر آپ سانس لینا بھول جائیں گے جسے ڈیتھ پریج آف چائنہ بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ نے چائنہ کے گلاس بریجز تو دیکھ کے ہی ہوں گے مگر چائنہ کا ڈیتھ پریج ان سے بھی زیادہ ڈراؤنا ہے اس بریج کی انچائی دو سو میٹر ہے اس بریج پر چل کر لوگ اپنے ڈر کو مات دیتے ہیں یوں تو اس بریج پر چلنے والا انسان سیفٹی بیلٹ سے بندہ ہوتا ہے مگر اگر آپ کمزور دل والے ہیں دل کے مریض ہیں یا پھر انچائی سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنا لائف انشورس کروا کر ہی اس پول پر چڑھیں مگر ہاں اگر جوتا یا موبائل فون وغیرہ نیچے گر گیا تو اس پر انشورس لاغور نہیں ہوگی اس بریج سے گرنا عام سی بات ہے جس سے موت تو واقع نہیں ہوتی البتہ چوڑ ضرور لگتی ہے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سائیکل ضرور چلائی ہوگی اور سائیکل چلانا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں مگر اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ سائیکل ایک ایسے پہاڑ پر چلائیں جس کی سطح بلکل پلین ہو اور انتہائی خطرناک پسلن ہو تو کیا آپ راضی ہو جائیں گے کمرس بوکس میں بتائیں امریکہ کے رحاست اریزونا میں موجود وائٹ لائن سے ڈونا پہاڑ پر دنیا بھر سے سر پھرے لوگ سائیکلنگ کا مزہ لینے آتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کے اس خطرناک پہاڑ پر موت کا رکس کرنا ایک دلچسپ کھیل ہے یہاں آپ کی ذرا سگلتی آپ کی موت کا سبب بن سکتی ہے نمبر سیکس سٹیر وے ٹو ہیون ہوای ہوای میں موجود یہ سیڑیاں دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے بہت ہی دلچسپی رکھتی ہیں یہ سیڑیاں سطح سمندر سے تقریباً دو ہزار نو سو میٹرز بلند ہیں ان سیڑیوں کی تعداد تین ہزار نو سو بائس ہے ان سیڑیوں کو انیس سو بیالیس میں بنایا گیا تھا مگر اسے رسکی سمجھتے ہوئے ان پر چلنا انیس سو ستاسی میں ان لیگل قرار دے دیا گیا تھا ان لیگل ہونے کے باوجود ہر سال ہزاروں سے آئے سیڑیوں پر چڑھنے کے لیے ہوای کا رخ کرتے ہیں ان سیڑیوں کی سب سے خطرناک بات پہاڑ کی چوٹی کے کنارے پر بنا ہوا جھولا ہے جس پر کسی بھی طرح کی انتظامیہ موجود نہیں اس جھولے کی حالت اس کی لوکیشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے مجھ جیسوں کی تو اس جھولے پر جھولنا تو دور کی بات دیکھ کر ہی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی مگر یہاں آنے والے زیادہ تر لوگ موت کے اس جھولے کو جھولنا پسند کرتے ہیں جون دو ہزار سترہ میں ان سیڑیوں سے گر کر ایک انتیس سالہ نوجوان موت کے موں میں چلا گیا تھا اور اس جھولے سے گر کر ایک لڑکی اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھی تھی نوروے کا یہ ٹوریسٹ اٹریکشن دنیا کا سب سے فیمز ٹوریسٹ اٹریکشن مانا جاتا ہے یہ دراصل ایک آٹھ سو میٹرز بلند ایک چٹان ہے جس کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے لگ بگ دس سے بارہ گھنٹے لگتے ہیں اس پہاڑ کا ایک سیرہ انتہائی خطرناک خط تک آگے کو بڑھا ہوا ہے جس کے کنارے پر بیٹھ کر لوگ شور مچانا ہلا گلا کرنا سیلفی لینا اور رکس کرنا پسند کرتے ہیں یہاں سے دکھنے والا ویو بہت ہی خوبصورت ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بھی سیفٹی رنگ نہیں لگایا گیا وجہ یہ کہ اس کی قدرتی خوبصورتی برقرار رہے دوستو آپ خود ہی سوچئے اس پہاڑ کے کنارے پر بیٹھنا کیسا ہوگا جو کسی بے وقت اپنی باریکی کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے پانچ ستمبر دوہزار سولہ کو ایک چوبیس سالہ اسٹریلوی لڑکی کی اس پہاڑ سے گر کر موت واقعے ہو گئی تھی دوستو آپ نے بنجی جمپنگ تو دیکھی ہی ہوگی جس میں ایک یا دو لوگوں کو ایک رسی سے باندھ کر کسی اونچی جگہ سے نیچے دھکا دے دیا جاتا ہے چیلی میں موجود ویلارکا وولکنو پر ہوتی ہے دنیا کی سب سے خطرناک بنجی جمپنگ جو شخص یہاں بنجی جمپنگ کرنا چاہتا ہے اسے ہیلیکوپٹر میں بٹھا کر اس وولکنو کے اوپر لائے جاتا ہے اور اسے اس ایکٹی وولکنو میں اس حد تک انچائی پر پھینکا جاتا ہے کہ وہ اس وولکنو میں دہکتا ہوا لاوہ دیکھ سکے ایسی بنجی جمپنگ میرے خیال میں تو دماغ سے ہیلے ہوئے لوگ ہی کرتے ہوں گے نمبر تھری ماؤنٹ ایوریسٹ یہ ہے دنیا کا سب سے انچا پہاڑ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں خطروں کے کھلاری لوگوں کا اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا جنوب آج بھی قائم ہے ایکسپرڈ کے مطابق ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا اتنا مشکل کام ہے ایک اندازے کے مطابق ماؤنٹ ایوریسٹ کا یہ سفر اب تک تین سو سے زائد لوگوں کی جانے لے چکا ہے ان میں وہ لوگ شامل ہی نہیں جن کی ڈیٹ بوڈیز ان کے گھر والوں کو نصیب ہوئی ہی نہیں نمبر ٹو کلیف کیمپنگ دوستو اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی ایسے پہاڑ پر چڑھنا ہے جو بلکل سیدھا ہو اور آدھے راستے میں پہنچ کر آپ کو وہاں کیمپ لگانا ہے اور زمین سے سینکڑوں یا ہزاروں فیٹ بلندی پر لٹکے ہوئے خیمے میں سونا ہے اور رات گزارنی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا کمنٹس میں بتائے یوسمائٹ نیشنل پارک کیلیفورنیا کلیف کیمپنگ کے لیے سب سے مشہور مقام ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا جرمنی کھولوریڈو اور پیرو وغیرہ میں بھی پہاڑوں کے ایسے سلسلے پائے جاتے ہیں جہاں پہاڑوں کی بناوٹ بلکل سیدھی ہے دنیا کے کچھ سر پھرے کلیف کلیمپنگ کے لیے ایسے مقام جنس سے کم نہیں وہ ان پہاڑوں کی سائیڈوں پر زمین سے ہزاروں یا سینکڑوں فیٹ اوپر کیمپ لگاتے ہیں اور رات گزارتے ہیں میرے خیال میں ایسا وہی کرتے ہیں جن کے دل فولاد کے ہوں گے ہوں کلیف کیمپنگ سے ہر سال سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مگر پھر بھی تھرل سیکرز اس کام سے باس نہیں آتے نمبر ون رافٹنگ دا کولوریڈو ریور دوستو کہتے ہیں کہ کبھی قدرت کی بنی ایسی چیزوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے جن کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہو مگر پھر بھی ایڈوینچر کے شوقین لوگ موز سے آنکھ میں چولی کھیلنا پسند کرتے ہیں کولوریڈو ریور دنیا کے خطرناک دریاؤں میں سے ایک ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اس دریاؤ کی لہریں ہر وقت غصے میں ہی رہتی ہیں اور انہی خطرناک لہروں کا سامنا کرنے کے لیے لوگ اس دریاؤ میں رافٹنگ کرنا بے حد پسند کرتے ہیں انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار اٹھنہ تک اس ریور میں ایک سو پینتیس لوگ ٹوپ کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ ہر سال بری طرح زخمی ہوتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمانڈ سپوکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت پھولے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل علم کے موتی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ